اور آپ ایک چیز کا غور کریں جو انہوں نے کیبنٹ لگائے نا یہ بلکل ٹائل سے میچ کر رہے ہیں یعنی کہ بڑا ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے جناب ایک اور گھر کا ہم نے کام کمپلیٹ کر دیا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس گھر کے مالک ماشاءاللہ سے نام ان کا بہت خوبصورت ہے شرافہ صاحب تو ان صاحب نے ہمیں کہاں سے بلایا اور ان کے گھر میں ہم نے جو کام کیا کیا یہ ہمارے کام سے مطمین ہیں ہم نے پیسوں میں ان کو تنگ کیا جہاں ہم نے جب کام شٹارٹ لیا تو اس میں ہم نے کتنی چھوٹیاں کی ان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں سر بھوشت دیا کہ آپ نے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا آپ یہ بتائیں کہ ہم آپ کو کہاں سے ملے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھائی پہلے میں نے کام کرایا کسی اور سے اس نے میرے بھواشروم کا جو ہے مطلب کام سارا خراب کر دیا پیسے تو الگ لیے مگر کام ہمارے مطابق نہیں ہوا بہتれない خراب بھائی کو بھی میں نے دکھائے آجا اس کے بعد پھر میں نے youtube میں سرچ کیا اس میں مجھے کادری بھائی نظر آئے تو پھر میں نے کادری بھائی کو فون کیا کادری بھائی نے بھی سے بات کی کام کیا تو پھر پتا چلا واقعی یہ کام کرنے والے ہیں کہ قم знаю و insulting اور جوں نے ٹائم دے اُس ٹائم ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں آپ کو اگر کام کرانا ہے تو قادر بھائی سے رجوع کریں انشاءاللہ آپ کا کام بہت بہتر ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا آپ نے کام جب شروع کیا تو ہم نے کام کرتے وقت کام کو بریک تو نہیں کیا آپ کی مرضی کے خلاف نہیں نہیں جیسا ان کو کہا انہوں نے ویسے ہی کیا اور یہ نہیں کہ اور ہمیں انہوں نے اور کچھ اچھی چیزیں بھی بتائیں کہ اس کو ایسے نہیں تو اس کو ایسے کریں تو وہ ہماری بھی نالش میں انہوں نے اضافہ کیا جو میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا کیا میں آپ کے ٹائم کے مطابق آیا ہوں آپ نے مجھے پون گیا کہ میں نے آپ کو پون گیا تھا انہوں نے ان سے کہا کہ دو دن کے بعد آنے سے پہلے انہوں نے جی ریکال کی کہ شرافق بھائی کل میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور جو انہوں نے مجھے ٹائم دیا ساڑھے آڑھ بہی یہ کہا تو یہ ساڑھے آڑھ بہی میرے گھر پہ دے ایسے بہت کم لوگ ہو جو اپنے ٹائم پہ کسی کوئے کمیٹمنٹ پہ پورا ہے اور یہ بہتری نازمی ہیں چلے سر بہت شکریہ ابھی میں آپ بھائیوں کو اس گھر کا ویزٹ بھی کروں گا کیونکہ اس گھر میں ہم نے پورا کام کیے پورا یعنی کہ اپارٹمنٹ ہے اپارٹمنٹ کا ہم نے کمپلیٹ کر دیا دو بھی دو کی ہم نے ٹائس لگائیے کچن بھی کمپلیٹ کیا لانچ میں کمروں میں ٹائلے لگائیے آپ بھائیوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کام کیا کیا یہ کام ہم نے صحیح کیا کہ صرف یہ ویڈیو بنانے کی حد تک تھا تو چلے ہم اپنی ویڈیو پر ویڈیو کے بالکل ساتھ رہنا ہے اچھلے سے جی آج ہم نے یہ والا کمرہ لگائیے آپ دیکھیں اس کے اسکارڈنگ لگائیے دو بھائی دو کی ٹائل سے لگائیے آپ نے لینڈ کی طرف غور کرنا ہے فنیشنگ کی طرف کوئی ٹائل اوپر نیچے نہیں ہے نہ کوئی لائن آؤٹ ہے یہ آپ دیکھیں آپ کو باہر لانچ کا بھی وزٹ کراتا ہوں اور آپ کو کچن بھی دکھاؤں گا اور کچن میں جو کیبنٹ لگائیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت لگائیں آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل پش ہو جائے گا اور چلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کا وزٹ کراتا ہوں جی اگر ہم کمرے سے آتے ہیں باہر تو آپ دیکھیں یہ ہے ہمارا لانچ تو ماشاءاللہ بہت ہی کھلا اپارٹمنٹ کا بہت ہی خوبصورت یہاں کا لانچ ہے اور یہاں کوئی سمان رکھا ہوا ہے کیونکہ اپارٹمنٹ ہے تو ایک جگہ ہم کام کرتے ہیں تو سمان ادھر شکت ہو تھا پھر ہم دوسری جگہ کام کرتے ہیں تو یہ ہے امریکن کیچن بناوا اپارٹمنٹ کے حساب سے بہت ہی خوبصورت اور امدہ کی سیم گئے سامنے انہوں نے ٹائل سے لگوا دیئے یہ انہوں نے ایک کانٹر بنا دیا ہے یہاں بیٹھ کی آدمی کھانا کھا سکے اور سامنے وال پہ بھی ٹائل سے لگ گئی ہے اور یہ سامنے آمن لگا دیا گیا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے سامنے بیرون کلر کی ٹائل سے لگائیے اور آپ ایک چیز کا غور کریں جو انہوں نے کیابنٹ لگا ہے یہ بلکل ٹائل سے میچ کر رہے ہیں یعنی بڑا ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور چھوٹی سی جگہ میں انہوں نے بڑا طریقے سے چیزوں کو انشٹال کیا ہے جیسے یہاں پہ یہ کیابنٹ آگئے اس طرح یہ واتر ٹینک رکھ بیا جو دکھنے میں برا نہیں لگ رہا یہاں سے نظر نہیں آتا تو سامنے ہمارا سنگا آگئے یہ ہم نے ابھی یہاں پہ انشٹال کیا اس کو ماربل کو سامنے ہم نے دو فٹ ٹائل سے لگئی ہے اس طرح بھی ہم نے ٹائل سے لگئی ہے آپ دیکھیں اور یہ کیابنٹ لگ رہے اور بہت زبردست کیسن کا لگ رہا ہے تو جناب یہ تھی یہاں کی کمپلیٹ ویڈیو اگر آپ میں سے کسی بھائی کو ہم سے کام کرانا ہو تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ہم سے بھی کام کرا سکتے ہیں انشاءاللہ جو کام کریں گے گرانٹی شدہ کریں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک لیے